سسکرائب کریے آریورت انڈیا یوٹیوب چینل کو اور ویل آئیکن دبائیے سارے لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ ایک دوم فری ہے نماز کسٹو آریورت انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہردے کی بڑی ہوئی دھڑکن کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے نینترز کر سکتے ہیں ایسا کئی کارونوں سے ہو سکتا ہے کئی بجھوں سے ہو سکتا ہے ان بجھوں کی اوپر ہم چرچہ نہیں کریں گے ہم سیدھے علاج پہ آتے ہیں تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے پیاج آئیروید نے اس کی اوپر ورنن کیا گیا ہے کہ جن کے ہردے کی دھڑکن بڑھ گئی ہو ہردے روک سے بچاو چاہتے ہیں وہ کچھا پیاج نتے کھانا کھانے کے سمیں کھائیں اس سے دھڑکن سمانے ہو جائے گی اور آپ کے ہردے کی بڑی دھڑکن کم ہو جائے گی ات کے بعد ہے انگور روگی یدی انگور کھا کر ہی رہے یدی وہ ہمیسہ انگور کھاتا رہے تو ہردے روگ سیگر ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں جب ہردے میں درد ہو دھڑکن ادھک ہو تو انگور کا رس پینے سے درد بند ہو جاتا ہے تب دھڑکن سمانے ہو جاتی ہے تھوڑے دیر میں ہی روگی کو آرام لگ جاتا ہے اگر آپات استطیق دور ہو جاتی ہے اس کے بعد تیسری چیز جو ہے پستا پستا ہردے کی دھڑکن کم کرتا ہے رات کو پانچ پستا پانی میں بھگو دیں پراتہ پانی فک دیں کیبل پستا کھائیں اوپر سے دو گھوٹ پانی پییں پھر ہے دودھ دودھ ایک گلاس میں سوازہ نسار مصری یا سہد دس بھیگی ہوئی کسمس اسی بھیگوئے ہوئے پانی میں پیس کر ملا کر نت چالیس دن تک آپ کو پینا ہے ہردے کی دھڑکن کم ہو جائے گی سریر میں سکتی آئے گی پھر ہے گاجر ہردے کی دھڑکن بڑھنا تتھا رب تگاڑا ہونے کی بیماری میں گاجر بہت زیادہ لافکاری ہوتی ہے اس لئے آپ کو گاجر اپنے ڈائیٹ پلین میں سامل کر لیجئے اور کھانا سرو کر دیجئے جن کو ڈائیجیسن کی سمسیہ ہو کیونکہ کئی بار گاجر چھوڑا سا ڈائیجیسن میں بھی پرابلم کرتی ہے وہ گاجر کو اوالکر بھی کھا سکتی ہیں اور اوالکر کھانے میں بھی کافی گاجر اچھی لگتی ہے تو اب ہم اگلی بات کرتے ہیں وہ ہے دھنیا ہردے کی دھڑکن یدی ادھک معلوم ہو تو سوخا دھنیا اور مصری سمان ماترہ میں ملا کر روز ایک چمچھ ٹھنڈے پانی سے لینے سے ہردے کی بڑی ہوئی دھڑکن کم ہو جاتی ہے اور انت میں ہے انار انار کے تاجے پچاس پتے پیس کر آدھا کب پانی میں گھول کر چھان لیں اس طرح تیار کیے انار کے پتے کا گھول صبح سام دو بار پینے سے ہردے کی دھڑکن میں لاب ہوتا ہے تو یہ تھے دوستو کچھ اپائے جو کہ ہردے کی بڑی ہوئی دھڑکن کو کم کرنے کے لیے کارگر ہیں تو امید ہے آپ کو پتند آئے ہوں گے ایسی اور ویڈیوز کے لیے امید ہے اپنے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ویل کا ایکن بھی دبا دیا ہوگا نہیں دبایا تو دبا دیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت